ستنان وحی گروہ سہب چیو تو سلطان کہاں ہوں میاں تیری کب نہ وڑائی جو تون دے ہی سو کہاں سو امی میں مورک کہن نہ جائی جو تون دے ہی سو کہاں سو امی میں مورک کہن نہ جائی بکشاند پاتشا تان تان شیری گرو گرانت شیف سچے پاتشا جی دی پویتر بود بچ جڑ میر بیٹھے ستھ سنگی پیاریو آپ جی نے بڑے عدب ستھ کارنر کی تن سربن کیتا پائیس سبورہ نے سڑا مان گرو چرنان دے نڈے کیتا ہے آو ویچار دی ارمتہ تو پہلا برتیاں دی اکاگرتہ بنا کے عدب ستھ کارنر آکھو جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح پانچ فروری نو سکھ کو مدہ اپول یاد کلو کارا آ رہے ہیں جتنے بھی دنیں میری کوشش ہے اپا ایس پاکھ بچ کج ایک بچاران دی سانج پاسکی ہے آج میں شروعات کرنی چاہنا ہے اکثر ساڑی کوم لڑ ہی اڈے کا لوک آ رہے کیوں بڑھتے ہیں ایسا کوئی نہ کوئی پشوکڑتے ہوئے گا نا سا نو ادھی سمجھونی چاہیے دی ہے اتحاس جیڑ ہے اوہ سانو تین پاکھ سمجھوندہ ہے ساڑھے بزرگاں نے کنیا کو کارنا کال کے ساڑھی چوڑی بچے اے امیر ورسا پایا دوڑھی گل سانو اپنے ورسے ری سمال کرنے لگیا میں اپنے اپنوں کتھے کو سٹینڈ کردھا میں کی کیتا اپنی کوم لڑی تی جی گل میں کچھ نہیں کر سکیا تے اپنے بزرگاں دا ورسا اپنے بچے آن دی چوڑی بچھتے پا جاما او تے اس دی روشنی بچ جیبن گزار لینو اپنے پکتا ہوں سکڑے نہیں تی سانو اس کل بارے تھوڑا پتا ہوں بے تاں کر کے میں بینتی کرنے لگا ہے دو شبد سکھ کوم دے بچے بڑے پیارنا ملائی جاندے نہیں جیڑے لہو پہ جی بولنا لکھے ہوئے نہیں او نے ایک ساکا تے ایک کلوکا رہا پر دونا دے ارثاں بچے بڑا بڑا انتر ہے ساکا شبد بھی سکھ کوم نے بہت باری اپنے ہڈاں تے ہڈایا ہے ساکا انہوں کہنے نہیں جیڑا کوئی اتحاس بچے ادتی کارنامہ ہوئے ہوئے جیلی مثال دنیا چونا مل دی ہوئے عجیب پانا مرتیا ہوئے انہوں ساکا کہنے دیں تو اسی کہنے دیکھے ہو ساہب زادہ شہید ہوئے انہوں اسی کلوکا رہنے کینڈے جیڑے کلوکا رہنے انہوں اسی ساکے نہیں کینڈے دونہ بچانتا رہے ساکا انہوں کینڈے نے ساکا چمکور ساہب ساکا فتے گر ساہب گروہ تیگ بادر ساہب جی نے ایسا ساکا کیتا جی دنیا چونا سال نہیں مل دی انہوں نے ترمہیت ساکا کیتا ہے انہوں ساکا کہنے دیں ساکے دا اکری ارث ہے جیڑی اتحاس بچ ادوتی گل ہوئے ملکھن گل ہوئے وکری گل ہوئے جیدہ مقابلہ کوئی نہ کر سکے پر دجے پاسے شبد ہے کلوکا رہا کلوکا رہے دا ارث ہے پہ جدوں کسے قوم دی تباہی کرنی ہوئے انہوں مارنا ہوئے انہوں ختم کرنا ہوئے انہوں اتحاس دے پنیا تو برباد کرنا ہوئے ادھا نو کلوکا رہے ساکیاں بچ قوم لکھر جندی ہے کلوکا رہے بچ قوم ماری جندی ہے کلوکا رہے نے اے ہو جے دکھڑے گھنڈ آئے جیرے بچوں اے تے گرو دیو کرپا بھی اے قوم مڑ کے صحبت ہو جندی سی ورنہ کلوکا رہے چلنے کوئی سوکھیں نہیں ہوں دے کسے قوم باز دے اور وہ بھی اوز قوم باز دے جنی عمر پکھوں اے بڑی چھوٹی ہے پر اے لے چو گردہ اے لے خات میں تے سوکھائی بیٹھا ہوئے اوز سوڑے اج میں بینتی کرنی چاہنا ہے ساڑھی قوم لڑے کا لوکا رہے کیوں برتے ایک پل میں ہور لائی لمحہ اوہ پھر گلپنی صدیدی ہو جائے گی سوکھی ہو جائے گی سمجھ لیں امریکہ دی ہی ترتی دے دی سی دے بچے وشنگٹن اوٹھے تسی آج بھی جا کے دیکھو میوزیم بڑے ہم ہویا ہے اے ادھے بچے یہودی قوم دے کیس جتیاں اور سنبھا لے پائے رہے ہیں کیونکہ دنیا بچے ایک نمبر دی قوم نہیں جاندی ہے جنے بے حد تصیحے چل کے کہ اپنی قوم نو بڑھ کر آ رکھے بڑے تصیحے اس قوم نو چلے رہے ہیں یہودی قوم دنیا بچوں ایک نمبر دی ہے جنے تصیحے تلے پارا جیسے سکھ قوم دائتے حاصل دیکھئے تا ایک قوم اوستوں بھی بتے ہیں کیوں جیڑے یہودی سانہ اصل بے چناندہ آپ کے شوکر تھوڑا جو بھی انتی کر دیا حضرت عیسیٰ نو جیڑا سوڑی تے ٹنگیا گیا سینا اوہ یہودی اوہ سوڑی راجہ سی بس اتھوں شروعاتوں نہیں ہے جیڑا عیسیٰ ترمدے پیغمبر حضرت عیسیٰ نو جوڑا سوڑی تنگیا گیا اوہ جیڑا سوڑی تنگڑوڑا بادشاہ سینا اوہ سوڑے یہودی سی عیسیٰیاں کا سم کھالی پہ اسی یہودیاں نو ختم کرنا ہے بڑے مڈیوں مسکلہ انہیں چلیاں بہت زیادہ مسکلہ چلیاں اور وہ ویچار کریں پھر صحیح پر جہودیاں نو بھی سیکھ قوم جلی اوہ اگے آ جاندی ہے کیوں وہ اس لئی پہ جہودیاں کوئی چوائس نہیں سی ہوندی کوئی آپشن نہیں سی ہوندی جہودیاں دے کوئی انہیں دے کوئی سامنے زندگی دی چون کوئی نہیں سی ہوندی انہیں دے سامنے تاہی کوئی گلسی پہ سو پجار لاکھ دو لاکھ بندہ پکڑے یا پکڑ کے مار جاتا کئی ہزار پاؤنڈ انہیں دے کیساندہ وزن ہے کیساندہ وزن ہے اوہ سردے کیس اتار اتار کے انہیں وزن دے اوہ آجے بھی اٹھے سمبھاڑے پہنے امریکہ نے بھی چیئے کوئی بہتی دور نہیں ہے تے اٹھے انہیں کیس سمبھاڑے پہنے تسی سوچ کے لئے کوئی کبندہ دے سردے کیساندہ کنہ کا پہار ہو بے گا تے انہیں کیس سمبھاڑے پہنے ہزارہ پاؤنڈ دے صاحب لڑ تے انہیں کینے کا لوک مارے انگے تسی آپ سوچو پر اس تو بھی سکھ قوم اگے آجندی ہے کیوں میں بار بار بینتی کر رہے ہیں کیونکہ اوہ سمبھنے کوئی زندگیری چون نہیں سی اوہ سمبھنے کوئی چون نہیں سی اوہ سمبھنے تاک کوئی گلسی پہ یہ یہودی نے پکڑے پکڑ کے مار دیتے بس اور کوئی چون نہیں سکھ قوم تاگے آجندی ہے کیونکہ اوہ سمبھنے کوئی چون بھی سی اوہ سمبھنے کوئی چون سی پہ یہ تو ترم دا رستہ چون لے پہ ہمیں اپنی زندگی دا رستہ چون لے دونہ بچوں ایک چون لے تیرے سمبھنے موت بھی ہے تیرے سمبھنے زندگی بھی ہے تیرے سمبھنے زندگی دیاں سولتاں بھی نہیں تیرے سمبھنے زندگی دیاں سنکٹ بھی نہیں بڑی آئی سی یہاں سارے اتحال سارا پرہا پہ ہے ہر ایک مانو اے چون مل دی سی تو جے نہیں ملنا تیرے بچے دے ٹکڑے کر کے گلان پر چہار پا دیتے جانگے جے تو سکھی تو نہیں منکر ہونا جے تو اپنے کیس نہیں کٹونے تیرا خوب پر لا دتا جائے گا ان پہیتانو سنگرے کولتا ہے اے چون سی نا او چون چون سکتا سی او کہہ رہا نا بھی کمری کیس کٹونڈا کی فرق پہن جائے ملکے کڑا دشمن نے میرے نان لڑکتا رہی پھرنا ہے میں ملکے پھیر رکھ لانگا کیس پر انہیں اپرمان کر لیا نہیں میں کیس نہیں لوا سکنا میں خوب پر لوا سکنا پائی متی داستے کولتے چون سی تو کہہ میں مسلمان بڑھنو تیار ہیں میں گروہ تے ایک بات سیب جیتا ساتھ نہیں دیندہ کہ تنوں آرے رہ نہیں چیریا جائے گا بلکہ تنوں شاہی محلہ بچ رکھیا جائے گا تنوں کوئی زندگی دی مشکل نہیں ہو بے گی غورا تیری زندگی دے واسطے انگیاں ہر طرح دی سکھ سول تیرے کول ہو بے گی پائی دیا دے نوں گروہ ارجن پاتچھا جی نوں پائی متی داستوں نوں پائی ستی داستوں نوں پائی منی سنگھ نوں پائی تارو سنگھ نوں پائی جتنے مردی سکھاندہ نان دے لیے انہیں دے کل چون سی یہودیاں کل چون نہیں سی سکھا مان کر اپنے اتحال ستے سہودیاں کل چون نہیں سی سکھاندہ کل چون سی انہیں تد بھی موت چونی انہیں تد بھی مصیبتہ چونیا میرا ترم جیودہ رہ جائے میں آپ پامے مر بھی جا ماں جیڑے ترم جیودہ رکھ جان دے رہے وہ مر کے بھی مر دے لی وہ مر کے بھی عمر ہو جان دے رہے ساڑے سامنے اج امان متا ورسہ ہے ساڑی لنکا لوک آرے کیوں ہوئے اے ساڑی پاونی چون ہے دوچی گل اپنی زندگی دے اندر چیتا رکھے ہو جے جینے انکھنال جیونا ہے نا جینے چکڑا نہیں ہے کہ انہوں ہر نیری دا سامنہ کرنا پہندہ ہکتان کے انہوں ہر مصیبتہ سامنہ کرنا پہندہ بڑی جوج کے کیونکہ وہ عام لوکال دی چاکری کرنے پسند نہیں کردا انکھی کومبانو بڑا بڑا ملتارنا پہندیا انکھ دا تے گیرت دا ان شروعات کرنا میں بہت لمحے پہ شکر تو نہیں گل کرنا گیا پندرہ سو چھبیلے بچہ ہندوستان دی ترتیوٹے مغلان دا راج پہلا ہویا دو کوگلہ میں ہر کاری لمحے جے ہاتھ جوڑ کے ہر باری میں منتہ کرنا ہے گلدیاں تو ڈیلالا پہ جی اسی اپنے بچے نو پڑھو نہیں ہے نا اگر اوڈا کوئی سبجیکٹ کمزور ہے جس یہ نہیں کہنے بھی بیٹے جی تنو میں سمجھ نہیں لگنا انگلیش سمجھ نہیں لگ دی پھر زیکس تنو سمجھ نہیں لگ دی تا تو اے جگہ تے نابل پڑھ لے کتاب ہی پڑھ لیے اسی ایسا تے نہیں نہ کر دے اسی ایسا کر دے بیٹے سبجیکٹ تے رکھ کمزور ہے تو دا سا اسی اوڈا ٹیوٹر رکھانگے سمجھا مانگے تنو اے ہو پڑھنا تنو اے ہوئی پہنا میں گلتان سنجی کیتی ہے جی آج جسی کہیے بھی سالے بچے آنو سانو اتحاص سمجھ نہیں لگ دی تا معاف کرنا پڑھنا تے ہوئی پہنا سلی کومدہ اتحاص ہے نہیں سمجھ لگ دی تسی بار بار پچھو بار بار سمجھو بار بار اس کا بچارو اتحاص کومدہ جان ہویا کر دی پندرہ سو چھبیتوں میں گل شروع کرنا گئے بابر نے کئی حملے کیتے پر پندرہ سو چھبیتہ ایک اوہ حملہ ہے جلہ پانی پر دے لگے پانی پر کنال دے لگے ابراہیم ہار گیا ہندوستان دا راجہ تے مگلان دا راج شروع ہو گیا بابر مگلان دا پندرہ راجہ ہے انہوں نے جینے ہندوستان چکا دیتا ہوئے گربانی بچے ذکر ہم دے کھورا سان سماننا کیا ہندوستان درائیا جینے کن سارا ہندوستان در گیا ہوئے تھر تھر کام ریا ہو بے بابر بانی پھر گئی کوئر نہ روٹی کھائے انہوں نے بربادیریاں گھلا کنیاں گربانی بچے بھی ذکر آیا ہوئے ہیں ان جینے ہندوستان دا راجتا ہو بے ہار بندہ بابر دی بولی بولنے لگ پیا ہو بے ہار بندہ بابر دی چکری کرنے لگ پیا ہو بے اپنیاں تیاں بہو بیٹیاں دے دھوڑے آدھر کن لی تیار ہو بے او دے بچے کم مرد اگمڑے لیں انہیں جیل بچے جا کے اے پہلا کم کیتا اے پہلا کم کیتا بابر نو جابر ہی نہیں کیا یاد رکھے جے بابر نو کیبل جابر ہی نہیں کیا بابر دی غوش بھی ٹکانے کی تھی اولے کڑو پہلا بندی شوڑ گرو نانک صاحب ہے یاد رکھے جے پہلا بندی شوڑ گرو نانک صاحب ہے اسی اس کا نو پول جانے ہیں انہیں قیدی نہیں چھڑائے بلکہ انہیں نو جوانتیاں بچیاں بھی چھڑائیاں جن سر سوہن پٹیاں مانگی پائے صندھور سیسر کاتی منین گڑبچ آبے تہوڑ انہیں اس طریاں نو جنہیں نو بے پات کر کے بابر بن کے رکھے جا رہے ہیں اگر انہیں بہو بیٹیاں نو اگر کسے نے شڑوایا تے گرو نانک صاحب نے شڑوایا اور گرو نانک صاحب نے بابر دی کوئی منت کر کے اُدھا ترلا رہ کے نہیں شڑوایا بلکہ بابر نو جابر کہہ کے شڑوایا بسرنا تُو پاپ دی جانج لے کے آیا ہویا تے تو جوری جنا دھان مانگ دینا وہ اسی تے نو نہیں جے دین دینا اے لوک تیرے گئین من سکتے نے پر سکھی تیرے گئین نہیں منے گی حدی گرو نانک صاحب نے سکھی دا بوٹا دایا ہی سی اور تد بھی انہیں بڑی دلتا دینا اُس بیٹے بابر دے سم نے ٹنکا کے ایک گل کہہ دی تُو گندوستان دے تے پاہ میں راجیاں نو بھی خراکے ایتے مغل راج دی پاہ میں ارمتہ کر دیتی پر تیتا رکھی سکھی تری کا دے شانی نہیں پرے گی سکھی کلے تیری گلام نہیں ہووے گی سکھی کلے تیری چھوٹھی چاکری نہیں کرے گی تُو سچتے تریا رمیں گا سکھی تینوں ساتھ دے بے گی جے تُو کور دی دنیا بچ جامیں گا سکھی تیرے نہ بار بار تکراؤں دی ربے گی ایتھوں شروعات انڈی ہے سکھ قوم دیکھ کر لوک آریاں دی جینے کلے این نہ نہیں جینے کلے این من کے نہیں جیونا اُن ملت تار نہیں پہی گا نا کتے نا کتے اُن زندگی دی قیمت دی نہیں پہی گی نا کتے نا کتے انکتے سور میں مانگو جیونا گردر چکاکے نہیں جیونا اپنی زندگی دی انکتے گیر تینا جیونا ہے اُن ملت تار نہیں پہی گا نا کتے نا کتے بس ایتھوں شروعات ہوئی اینہ نے کسی لی چاکری نہیں کی تھی اینہ کسی لی گالے نا ایمیلی پروانی پیاسی کسی لی مگر لاکے کور تھی دنیا بچ کچت ہو جائیے وقت آیا دبارے گروہ انگر صاحب جی دی حضوری بچ ہما یوں آیا میں صرف میر میں انکتنامت وڑینا سانجیاں کرنی ہیں اُن جدہ ہما یوں آکے اُن شیر سا سوری دی نا کنوج دی جانگ بچ ہار کے آگیا تی پجے آ پانچکے آکے گروہ انگر صاحب صاحب اچھا دیکھ اُڑا آیا ہے اُو تو کڑی بڑی گال ہوگی ہو بھیگی سکھی دی سکھی دی کڑی بڑی گال ہوگی ہو بھیگی آج تیسی لوکانو داسی نہیں سکے اسی تیسر پہ چار مالا دانا سکھی رکھ دیتا پہ چار مالا پھیلنیا دا نا ان سکھی ہے تُسیے سوچو پہ گروہ انگر صاحب دی حضوری بچ کوئی وقت دار راجہ جانگ دے مدان بچ پانچکے آیا جو شرن رہنا آکے لگیا ہویا ہے راجے نو تا پتا نا میں شرن کی تھی آکے لما راجے نو اینہ تے حساس ہے نا بھی میں شرن ہو دی آکے لما جی دی گول بچ آیاں دودھا راجہ در جائے اونو پتا سی ہم آئیونو اس قلدہ پہ جے میں گروہ انگر صاحب دی شرن بچ آنا ہے جی منو وقتی راجہ ہاتھ نہیں پاس سکے گا ایک اللہ فقیرہ دا کرنی سے سکھا ایک اللہ پکٹی دا کرنی سے سکھا اے نار شاکٹی دا کرنی سے جی دو ہمیں یوں آیا تے اونے آکے گروہ انگر صاحب سچے پاتچھا دے کل پہنچیا تے گروہ انگر صاحب سچے پاتچھا دی او دو بچیا نو بیدیا پڑھا رہے سن پجابی پڑھا رہے سن اے پجابی دے اکھر پڑھا رہے سن تے او دو ہمیں یوں نے آکے بیکیا پہ میرے بار کوئی خیال بھی نہیں کیتا میرے آن دا کوئی پربند بھی نہیں کیتا تے ہمتے ہیں نو اٹھ کے کھلونا چاہی دا سی جدو انہیں اگل بیکی تے اپنی توہین نہ ساہر سکیا تلو بار کر دی تے گروہ انگر صاحب جی جو تے بار کرنے گیا ہے حضور کہنے لگے جی دائی تلو بار دا تنیسی جنگلے مدانچوں کے اوپا دکے آگیاں جی دائی تلو بار دا تنیسی تے جنگلے مدانچوں کے اوپا دکے آگیاں اتھے تلو بار دے جو رو بکھون دا انتے سڑینا نمرتہ نے گان کریاں تیری بیڑی پار ہو سکتی ہے تے امیں ہنکار کریاں تیرے پر دے کچھ نہیں یہ پہنا اے دوجہ وقت سی جدو وقت دے حاکم نے ٹھوکر مار کے سکھی نے پھر گل سکھا جاتی کی ہویا جے تیرے ہاتھ بچ تلو بار ہے ساڑا کر پیار نل جوٹنا سکھون دا ہے پر چیتا رکھی کسے دی این نہیں جے من دا حاکم ہو بھی ادھے تے چیتو بچ تمنہ ہوں دیئے ہیں من سب لوگ سلام کرن تیجا وقت آگیا گروہ امرداز جیدہ پہلی گل بابر نو ٹھنکا کے کہی دوجی گل ہے ہمیں یوں آیا تھے انو گل سمجھائی تیجی گل جدو گروہ امرداز جیدی چرن شرن بچ اے بابر چل کے اندھے ساتھ گروہ جی نے بابر دی گل منی نہیں بابر نو گل منوائی بڑا بڑا مان بڑتا مرسا ساڑا بابر دی گل منی نہیں بابر نو گل منوائی بابر نو تین گلہ اس بڑے منوائیاں سانا پہلی گل پہلی توں آج تو بعد انہا دے کڑھو تیر تھا 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 ٹیکس نہیں لینا کیونکہ انہا بچاریاں دی فسل باڑی دیو تے نقصان ہوئے ہیں تے تو انہا دی بدل کرنی ہے بابر نے اس بڑے ٹیکس ماف کی تا سیاد رکھے جے دوڑی گالہ اس تری دا پردہ کرنا دیڑی گالہ جڑی اس تری دا ستی کیتا جاندہ سی میں نے معاف کرے ہوں میں ایک پالہ لے کے باپس سیتھے بلا جانا ہے را پہ جانے ہی آج ساڑیاں تھی یہاں بچیاں نو کی ہو گیا تو کیوں سکھی تو بھاگی نے میں سمجھنے ساڑا ایک سورہ اسی سمجھا نہیں سکے پر میں ایک عرض کرنی چاہتی یہ کرے وقت سی کرے وقت سی جدھوں لوگ کسے نوجوان بچے دی ڈیتھ ہو جانی کسے پتی دی ڈیتھ ہو جانی موت ہو جانی تینال یاد رکھو جے اوس اس تری نو بانسلڑ بند کے اوس اس تری نو دو بانسلڑ بند کے اونو پہلا سارا ستی اندہ سارا کچھ دے کے سمجھ لی اونو دو بانسلڑ بند کے پتی نی آگا بچ سٹ دیتا ہے جاندہ سی بھی کسے طریقے پچکے باہر نہ نکڑے سیکھ لگے گا آخر کار جی اونو دیا جی آگا بچ سڑنا کوئی سوکھا تھوڑا پہ ہے پر پھر بھی بہت آتی اس ترییاں او جدھوں او دے لبنیاں ہویاں رسییاں او بانسلڑ دندیاں لبنیاں ہویاں رسییاں سارا جاندیاں سانا ادھ سڑیاں ہویاں اس ترییاں ادھ سڑیاں ہویاں تیاں بچیاں او دے بچوں چکھا دے بچوں چھاڑ مار کے بار نکڑوں دیا سانا نئی سی دکھ سا ہر ہوندہ او دو چک کے پاپی پھر دوبارے انہاں ساتینے بچ سڑن دے سانا اے پرتھا بند کروائی تے گروہ امر داستینے بند کروائی ہے ایک الوکری ہے پہی سکھ اپنے ترمدے پرتینہ سچیت نہیں ہو سکیا اٹھارہ سو سٹ منجابیت اے نا کریڈٹ جڑے سانا او گورے لے گے پہی اسی کا قنون بنایا ہے پر ایک گروہ امر داستینے بند کروائی سی اٹھارہ سنو پڑھ کے دیکھو جے گلے رو بچار کریں پھر سہی میں جڑی بینتی کرنی چاہوں نے بابرتے کھوڑوں گلہ منیاں نہیں راجے انہوں ایک آدھت اندھیا اپنی گال منوان دی راجہ ماندہ نیجے گلدی کیتے ہیں اج تک دے اٹھارہ سنو تسی دیکھ لو میں سالیاں گلہ کھل کے نہیں کہہ سکرا پر تس سمجھن دی کچھ شکر ہو راجہ کوئی بھی ہو بے اوڑی چاہت اندھی میں گال منوانا میں مننا نا ایک گروہ امر داستی دا رہے جی نے گال منڑ دے مضبور کیتا بابرنو آپ گلدہ نہیں منیاں بابردی کوئی بھی نہیں منی راج نیٹک دنیا پارو نہیں سی ترمدی دنیا ہوتے انہوں نے آپ بابرنو گلدہ منوانیاں وقت آیا تنگر رامداز صاحب سے چپادشاہ دا اکبر دے دربار بچ کچھ کہتا گئی ہیں شرارتی لوکانی ہیں گروہ رامداز چینے جا کے اکبر دے دربار بچ پھر شپسٹ کیتا سجدہ سکھیدہ سنیہا آئے تیرے بچ تینوں کی گلت لگنا ہے یاد رکھے جے اکبر بادشاہ گروہ کردہ ایڈا شردہ لو بن گیا سی انہیں زندگی پر ملکے گروہ کردے پرتی کوئی شبد نہیں سی برتے انہوں اس قلدہ احساس ہو گیا سی گروہ رامداز چینے پھر شپسٹ کیتا پامے تو وہ اپنے دربار بچ بلال ہے پامے تو ساڑے دربار بچ آجا ایک گل چیتا رکھیں سکھی انکھتے گیر تنل جیون دی ہے بینا کسے تو کسے نو پہن بھی نہیں دن دی تے بینا کسے گارن تو پہن سینڈی بھی نہیں ہے گروہ ارجن پر اچھا دا وقت آیا وقت دہا کب جہانگیر بن گیا جہانگیر نے سوچیا پھئی آج تک دے لڑے راج سن اور سکھی دی شانی پر دے رہے سکھی دیا گلہ من دے رہے ہون میں سکھی دی گلی من نہیں ہون تہتوں تک حد ہوگی بھی کچھ مسلمان گروہ کے کردی مچار سنڈی کرنے پہلے مسلمان سکھ بن گئے رہے یاد رکھے جے پائی منج برگے سائی میاں میر برگے اور جو کہن دے کہون دے مسلمان سن پائی مان جائے جڑا بہت بڑا اگے کرانے دا اور سو بڑے دا پرچار کسی سا گی سار بری دا بہت اوچھا پرچار کسی ہے جو میں آج کہنے یہ کوئی دربار سا دا گرن تھی عیسائی بن جائے دنیا ترسلی مل جائے گی اور سو بڑے پائی مان جے اور سو انہ دے لوکان دا اے ایدہ بڑا پرچار کسی ہے اسی سمجھ نہیں پاؤں دے بہتر پنڈال سے چودری سی ایدہ بڑا او گروہ کر دے والا سکھا کے بڑے ہیں سکھ بھی ہے جہاں بڑے ہیں جنہیں مسال قیم کر دیتی جنہیں گلہ ہوئی ہیں تے وقت دے حاکمہ نے سوچے ابھی ہون ایمینی گل بڑھنی ہون سکھی دے لڑا پہلا ایک واقع بڑھتے ہیں او اے گروہ ارجن پاتھیاں نو تتی تب ہی تے بڑھا کے شہید کر دیتا او دا کسور کسی ایک بھی کسور نہیں بس کسور ایک کوئی ہے اج تنہوں اپنی انکھتے گیرت دے بدلے ایرا مولچ کونہ ہوئے گا گروہ ارجن پاتھیاں نو تتیاں تب ہی تے بیٹھ کے تھنڈے سوئے لے گا کہ ملوک نو داستہ سجنا اپنی زندگی دے اندر کرے تنو موت ترمہ اے لے بچوئی کے راستہ چنڈنا پہ آنا تے جکین کر کے جانی تو ترم دے بھوٹے نو اپنی خوند پانی پاکے اے نو تے شریب جیوندہ رکھ جائیں اور ویکھی کے تے چار دنہ دی کوڑی زندگی لی اپنے متھے تے کلنکڑا لکھے جائیں جدوں گروہ اردن پانچھا نو تتی تب ہی تے شہیر کیتا گیا اور تتی تب ہی دیا ہی مڑھ کے دو تلواراں بڑھ گیا یاد رکھو چے تب ہی تے تلواراں بچے کوئی بوتا انتر نہیں جیڑی تتی تب ہی دے ہوتے گروہ اردن پانچھا نو شہیر کیتا گیا اور تتی تب ہی مڑھ کے تلواراں بڑھ گیا اور تلواراں دو تلواراں بدیاں ایک میری دی ایک پیر دی اجمد دی کراج دی کراکی کرے وزیر دی حمد بہاں کوٹ کار دروازہ بلک بکیر دی نال سپاگی نیل نال مار دوسرہ کرے تکیر دی پاگ تیری کی جہاں گیر دی جیڑی او سے بیڑے تاڑی اے گوندے اون تسی سوچ کے لیکو کڈی اڑکتے گیرت سکھی بیٹ پیدا ہوئے یوبے گی انہیں ایک تخت معاف کرنا چاہیا برباد کرنا چاہیا سکھی نے سامنے شریع اکال تخت بنا دیتا انہیں دا حکم سیئے پہی اے داس پھوٹ تو اوچا کوئی دو پھوٹ تو اوچا کوئی تھڑا نہیں بنا سکتا او تو سکھی نے بارہ پھوٹ اوچا تھڑا بنا کے سپسٹ کر دیتا سنہ سنو تیرے بر گیا لی روڑ نہیں ہے گال جدوں تسی کرے ایک پر میں ہو رکے سوڑی سان پا رہا اوچا جو تو گروہ ارجن پاچھا دی اوچا جو تو گروہ ہرگو بند صاحب دی اکتے اندر بھی بدل گیا ہوئے کما ارجن کہا پلٹکے مورت ہرگو بند صوالی گروہ ارجن نہیں کہا پلٹکے گروہ ہرگو بند صاحب جی بنینے تے جے گروہ ارجن پاچھا دی نہیں رکھن یا کوئی ستھان بناو تے گروہ ارجن پاچھا ستھان بناو نیمہ او دی پوتھا ستھان بنابے او بنابے حرمند صاحب دے سامنے اوچا او دے کارن کیسی او دے کارن اکوئی سی بے سجنا جنہ چر تک تو نمرتان الباتان پائیں گا نا جکین کر کے جانی حلسی تلو حرمند صاحب منگو ملانگے ساڑھا تے نا کوئی ٹکرا نہیں اسی کسے نو پہ دین دے بھی نہیں تے پہ سین دے بھی نہیں ساڑھا کوئی ٹکرا نہیں پر جز دن تو تکتی حکومت دے بچے اے انہ ہو جائیں گا اس جنہ پھر اسی بھی تھڑا اوچھا چکے تکتے ہوتے بیٹھ کے وار اسی گروہ نانک صاحب دے بلے تو لون لگ پہ ہیں یا تک کہے واراں اے مت سوچی اپنے مانوے بچے بھی باراں چھے میں پاس چھتے چھلو ہوں یعنی وارتے گروہ نانک صاحب تو چھلو ہوگی سی سودر آرتی گا بھی ہے امرت ملے جا پہ چارا اوچھ ملے تو نتنے مدی شروعات ہوگی سی تے آرتی اے آسا کی وارتے بول سنکے باپا لہنا جی نے او پائی جوت کوڑوں تے گروہ انگر صاحب جی بنے سنو اے نامن وارتے پہنا توی لگن لگ پی سی پر اے وار آسا دی سی پر اے وار سنگ لون دے سن پر اے وار کیرتنی لون دے سن اے وار جو دیاں بڑی نہیں سی جاڑی گروہ ہر گوبن صاحب نے وار شروع کی تی او کہن لگے ہر مندر صاحب دے اندر آسا کی وار لگے گی شریع اکال تک صاحب دے ہوتے اتحاص دی وار لگے گی میں دو میں گلن کتھیاں کنیتوں نے میری قوم دے اندر انکتے گیر تو امیدی برقرار ہوئے ست میں پاچھا دا وقت آیا جدوں انہ مگلہ نے سوچے بھی اسی آپ تے اندر نہیں بڑھ سکے پر اسی کسی طریقے اپنی بچارت آرہ تھی اندر باری گئے نہ بربادتے بچارت آرہ نہیں کرنا ہوں دے انہوں نے بابا رام رائے لوں کسی طریقے اڑ جا کے انہوں اورنگ زیب دی چاکری پروان کروا کے انہوں اورنگ زیب دی شانی پروان کے انہوں اورنگ زیب دی این منوا کے انہوں نے گروہ کا رویت پیجنا شروع کیتا داست کئی رات بھی بینتی کیتی سی گروہ گومت سنگ جی نے چار پتھ پنتھ تو بڑھ رہے نے کہ گروہ رائے صاحب نے اپنا پتھ گرانتھ تو بڑھ رہے ہے یاد رکھنے جو بات ہے انہوں درواجہ بند کر دی تاثرنا اورنگ زیب دے کروانے والے یا اسی تیرے دارنا کوئی سبند نہیں رکھنا چاہوں دے جدھر تیرا جی کر دے تو ادھر چلا جا اورنگ زیب دی بچار اسی اپنے کربے شامل نہیں دینا چاہوں دے اٹھ میں پاچھا دا وقت آیا ایک قہابت بنی ہوئی دنیا دے بچار پہ ہر ایک بندہ اپنی گڑی بچار اپنے محلے چاہ شیر ہوندہ گروہ اور کشن صاحب جی نے شپسٹ کر دیتا ہوں جیڑے شیر ہوندے نا وہ سب لگا تھی شیر ہوندے نے اپنے محلیاں چی شیر نہیں ہوندے اے تینوں پر لکھا ہے وہ اپنیاں گڑیاں چی شیر نہیں ہوندے جیڑے شیر ہوندے نے وہ ہار تھاں لے ہوتے شیر ہوندے نے جے تو سوچے پہ میری عمر چھوٹی ہے جے تو سوچے میں کیرت پردے بچ شیر ہے تینوں پر لکھا ہوئے گا میں دلیوٹ بھی تن شیر بڑھن کے دکھا دیاں گا انہاں دلیوٹ بھی شیر بڑھن کے دکھا دیتا اور آنگزیب ترپ دے بھی میں نے درشن ہوند پر گروہ اور کشن صاحب جی نے ایک بچن کرنا بھی انہوں نے جوگ نہیں سمجھیا دلی گئے باقی لوگ کا نوزار کیتا بیانت لوگ کا نیران میلے برطن رکھیا پر انہاں اور آنگزیب نے کوئی بات وہ ہستہ نیجے پایا اس دنوں رانگزیب نے پتہ لگیا میرا راج پا میں سارے ہندوستان تے چل سکتا ہے پر ایک سکھیدہ کار ہے جیدے بیٹ میرا راج نیجے چل سکتا جیدی گل میں نو دے ملنی پہ سکتی ہے پر انہوں میں اپنی گل ملوانی سکتا وہ دے اندری کا ہنکار پیدا ہو گیا جدوں اے ہنکار گروہ اور کشن صاحب جیدے کڑو تا پورا نہ ہو سکے پر گروہ تیک بازدہ صاحب سکتی پاچھا نے اس پسٹ کر دیتا سجڑا تو جنہ مردی ہنکار رکھا اسی تے کسے دے ترمدی کھاتر بھی اپنا اپا بار سکنے ہیں اوڈوں بھی اور انگزیب ایس گلو پھر کڑ پ گیا جیڑی سکھیدی سوچ دے لئی میں بابا رام رائلو کربچ پہ دیا سی اونو کربچ رین نہیں دیتا تے سکھیدی سوچ چل کے دلی آگی میں سکھیدی سوچنوں پیرا میں چلوڑ دیاں گا گروہ تیک بازدہ صاحب جیدہ سی پیرا میں چلوڑنے دی پاپنا رین بڑا اوڈا مطلبی ایسی بھی سکھیدی بچارتا رہا میں پیرا میں چلوڑ دیاں گا پر اونو اوڈوں بھی شرمندگی اٹھونی پہی دے دو سکھیدی سوچ مڑکے نال پور صاحب چلے گئی تے اوڈے کڑی کپالی پودھ کے سری رائے گیا ہون اوڈے مال بچ ایک گل کھٹکی اوڈ گروہ تیک بازدہ صاحب جیدہ تو بار بچ گروہ گومن سنگ سکھے پاتھ چلے زندگی پار چودہ جنگہ لڑتا رہا چودہ جنگہ لڑکے بھی اور رنگ زیب چتھی نہیں لکھ دا گروہ گومن سنگ سکھے پاتھ ہون چتھی لکھ دے نے زفر نہ ملک دے نے سکھنا آج بھی میں جت دی چتھی لکھنے لگیاں بڑے ماننا کار برباد ہو جاندہ سور میں بربادی نہیں ماندے چار پت شہید ہوگے پتہ نے شہید ہو جاندہ نال سور میں بربادی نہیں ماندے بربادی اوڈا نہ آئے جس دن تو اپنی گال این منوا کے سکھی دی شان و شوقت نو برباد کرتے میں اس دن اسی برباد ہوئے ہیں سمجھا گے اوہ ساڑھے کو سکھی چاہی دی ہے میں کنڈیاں جی سیجتے بھی سو سکا گا میرے کو سکھی ہونی چاہی دی ہے میں ماتھی باڑے دے جنگرانٹ بھی مٹھے سولے گا کے ربنوں شکر کرنا گا پر کے تارکی میں تیرے ورگیاں دی شان و شوقت نہیں کریں پرانگا تیری کریں چاکری نہیں کرانگا سکھی نشپسٹ کر دیتا میں گال باقی روپ جڑی ہے وہ سنکھیپ روپ چی کہنا چاہنا ہے گروکر کی تارکی پاسچا نے شپسٹ کر دیتا سکھی کریں تیری این نہیں ملنے گی اس تو بات جب باقی چلک جڑی ہے وہ تو اڈیلہ کل سانجی کرانگا سمیلی بہتی وگیاں نہ کریے تسیوی سویرے کمہ کرانتے جانے ہیں اتنی بہنتیاں قبول کرے ہو بس میں ایک کوئی تو اڈیلہ پاک سانجی تک سانجا کیتا ہے پہ ساڑھی قومل کا لوگ کر رہے کیوں ہوئے کیونکہ انہیں انکھتے گیرت انسانی زندگی دی قدر قیمتنوں بارکرا رکھنے ہیں کہ آج بھی جہے کسے نشانوں شوکتنوں جو نہ ہوئے نا تو انہوں نے آج بھی تارنا پہنڈا ہے آج بھی انہوں نے ملتارنا پہنڈا ہے جنہیں وقتی حاکم ہونتے ہیں وہ چونتے ہیں اس قوملوں میں ختم کر دیا ترتیرے تختیں تو مٹا دیا تے او کلوکا رہا اولے بچوں میں ہوئے تتن کلوکا رہنے پر متوالیلہ ذکر چار دا کرنا ہے اولہ چوتھا کلوکا رہا او تھنڈا کلوکا رہا ہے اولے بچ سی پت مردے ویک نہیں سکدے پر مر لیت رہنے او کلوکا رہا ختھیاران دا نہیں ہے او کلوکا رہا نشیان دا ہے او کلوکا رہا او کلوکا رہا ہے اولہ بچ ذکر اون بڑے دینا بچ سنجا کرنگا اج انہی بنتیاں قبول کرے ہو ستگرو کرپا کرے بخشش کرے اچھی اپنے مہان بیت سے تو جانو ہو کہ اے مان سکیے جان سکیے پسرڈی قوملے کنے دکھ در تہند آکے چکھیلے بوٹے نو جیوت رکھے آ جی دی شام بچا جیسی بیٹھے ہیں تے او سے بوٹے لیے جنا پٹن لی بجائے ادھے پھڑک آئیے ادھے تو تھنڈی مٹھی شام آنیے ادھے بنار آکھو جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح پھڑک آئیے موسیقا موسیقا